جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے یہ دو صفتیں ایسی ہیں دو قولیٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا عَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوذْ بِاللَّهِ سَمِعِلْ عَلِي بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقٍ عَدِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلح على محمد وعلى محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شحلی صدری ویسلی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی محترم ناظرین کرام وزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَدِيمٍ کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں ناظرین یہ اخلاق ہیں کیا چیز انسان دنیا کے اندر اس کا تعلق ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی رشتداریاں ہوتی ہیں اس کے عزیز و قارب ہوتے ہیں دوست احباب ہیں خاندانی افراد قبائلی افراد اور علاقے کے لوگ تجارت کرتا ہے تجارتی معاملات ان ساری چیزوں کے اندر جو معاشرتی معاملات ہیں ناظرین اس کے اندر انسان کا ایک دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک بہیوئر ہوتا ہے ایک برطاؤ ہوتا ہے تو اخلاقِ عالیہ یا اخلاقِ حسنہ کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا رویہ یا آپ کا برطاؤ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے یعنی آپ لوگوں کے ساتھ جب معاملات کریں کسی بھی حوالے سے تو آپ کا حسنِ سلوک ہونا چاہیے آپ کا برطاؤ اچھا ہونا چاہیے آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے آپ ہمیشہ پولائٹ ہوں آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ان کے لئے محبت کا جذبہ ہو خدمت کا جذبہ ہو آپ کے اندر اس بات کی خواہش ہو کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہی ناظرین اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ انہ خلقہ القرآن کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا یعنی کیا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ حضور کو دیکھ لیں کہ قرآن کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیئے تھے ان احکامات پر آپ عامل کرتے تھے آپ کا اخلاق آپ کا کریکٹر آپ کا برطاؤ آپ کے کریکٹر کو آپ کے دشمن بھی تسلیم کرتے تھے ان کے اندر بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جو ان کے شایعانشان نہ ہو جو ان کی پسنیلیٹی سے میش نہ کرتی ہو یعنی حضور کے اخلاق نے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کر سکتے تھے یعنی انہوں نے حضور کی زندگی میں کبھی کوئی منفی چیز دیکھی نہیں تو ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا آپ کے اخلاق تھے اس لئے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِنَ عَدِيمِ کہ آپ اخلاقِ عالیہ کے کمال درجے کے اوپر پہنچے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتا میں ایک حدیث نکل کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے جو مبوس کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ میں مقارم اخلاق یعنی اخلاقِ عالیہ کو اس کے انتہائی درجے تک پہنچاؤں یعنی حضور سے زیادہ دنیا کے اندر بااخلاق شخص باکردار شخص کائنات میں مایارات ہیں وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے اس کی تقمیل کر دی تو راضی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وے پہ چلے گا آپ کی صیرت کو اپنائے گا تو وہ شخص بھی اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہلائے گا حضور کا امتی کہلائے گا دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دور تک آئے اور کہہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ آؤ مدینہ تو مجھے نہ پاؤ ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی جو وسیعت تھی یہ ایک رخصت کرنے والے کو وسیعت تھی یعنی حضور کا جو آخری وسیعت جو حضور نے مجھے کی وہ یہ کیے معاذ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا تمہارا برتاؤ تمہارا رویہ تمہارا بہیوئر جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یہ حضور کی مجھے جو ہے وہ آخری وسیعت تھی تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حوالے سے کئی حدیث ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما یدخل الجنہ کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جنت میں زیادہ لے جانے والی بنے گی یعنی جنت میں جو سب سے زیادہ جو چیز لے کے جائے گی وہ کیا چیز لے کے جائے گی کس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جائے گا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اور حسن خلق یعنی انسان کا جو تقویٰ ہے وہ کدھر لے کے جائے گا اس کو کسرت کے ساتھ یعنی تقویٰ جو شخص اختیار کر لے گا تو یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اور اس کے ساتھ حسن الخلق کہ ارشاد فرمایا اس کے اچھے اخلاق تو ناظرین جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے تو یہ شخص یہ دو صفتیں ایسی ہیں دو کالٹیز ایسی ہیں کہ جو اس کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی زیادہ تر لوگ جنت میں انہی دو کالٹیز کی وجہ سے جائیں گے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے کہ فرمایا مَا مِن شَيْءٍ أَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ کہ سب سے زیادہ بھاری چیز کل قیامت کے دن جو میزان میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَا اِذْنِ الْحَقِ کہ اس دن اوزان جو ہے وہ جو میزان قائم کیا جائے گا وہ حق ہے فَأَمَّا مَنْ سَكُلَدْ مَوَادِينُ فَأَوْلَائِكَمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جس کے اوزان بھاری ہو جائیں گے وہ شخص کامیاب ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی چیز اوزان کے اندر جو چیز ہوگی ناظرین وہ ہوں گے حسن الخلق اچھے اخلاق یہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے یعنی آپ دیکھ لیں کہ نماز روزہ حض زکاة ساری عبادات اپنی جگہ لیکن اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن کو بھاری کریں گے آپ کے پلڑے کو بھاری کریں گے اور جب پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے علاہن ہوگا فَأَوْلَائِكَمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقَ یہ امام بخاری امام مسلم نے بیان کی کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں اخلاق بہتر ہوں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں دیکھیں ایک شخص ہے نہ تو ایک آدمی ہے وہ عبادت گزار ہے بہت عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں تو اس کو کہتے ہیں متقی شخص ہے یہ ایک شخص ہے جس کی جو عبادت بھی بہت کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ناظرین یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے کہ اخلاق اس کے اچھے نہیں لوگوں کے ساتھ برتا ہو اچھا نہیں اور ایک شخص ہے جس کے نہ تو جس کی عبادت اچھی ہیں اور نہ ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ شخص جو ہے یہ مومن کے لانے کا حق دار ہی نہیں ہے یعنی اس کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے نہ تقوی اس کے اندر ہے نہ اس کے اندر اخلاق اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ نہ برتاؤ اچھا ہے تو لہذا سب سے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے حسن الخلق اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتی ہیں کہ ان المؤمنوں کے مومن جو ہے کہ وہ کیا ہے کہ مومن وہ درجہ پا لیتا ہے حسن الخلق کے ذریعے سے ایک طرف دیکھیں ایک شخص ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں جس کا کردار بہت اچھا ہے جس کا رویہ بہت اچھا ہے اور ایک شخص ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے سائم نہار ہے قائم اللائل ہے راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے لیکن یہ شخص جو ہے وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعے سے جو مقام پاتا ہے یہ شخص حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص اس نے خلق کو اختیار کرتا ہے کہ وہ مقام پا لیتا ہے جو عبادت سے بھی نہیں پایا جاتا آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا کیونکہ اچھے اخلاق کا اثر ڈائریکلی کس کو پڑھتا ہے دوسرے لوگوں کو پڑھتا ہے کمیونٹی کو پڑھتا ہے آپ کے جو خاندان والے ہیں آپ کے افراد آپ کے رشتدار آپ کے دوست احباب آپ کی جو ہے وہ فیملی ڈائریکلی اس کا اثر ان کے اوپر پڑھتا ہے لہذا اخلاق کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے ہمارے کردار کے لیے آج ہم اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو جائے اور وہ زیادہ فوکس اس کا ہوتا ہے عبادات کی طرف عبادات سے انسان کی پرسنل جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کی جو ایک خاص ایک نسبت ہے اللہ سے وہ قائم ہوتی ہے لیکن اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہوتی ہے آپ کا جو رویہ ہے تو آپ جتنی عبادات کر لیں اور آپ کا رویہ اگر آپ کے خاندان والوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ قبیلے والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کس درجے کے مومن ہیں اسی طرح سے حضرت عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاعت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرمایا الا انبیوکم بخیاریکم کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں سب سے بہترین شخص کون ہے کالو بلا یا رسول اللہ کہ کون ہے یا رسول اللہ جو سب سے بہترین شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ ہمیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو وحسنکم اقلاقہ اور اس کے اخلاق بہتر ہو یعنی ایک ہے طویل عمری ناظرین آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں جوانی کی موتیں ہو رہی ہیں چھوٹی عمر کے اندر لوگ انتقال کر رہے ہیں اور میں ہمارے جو بزرگ ہیں اکثر جب ملاقات کرتے ہیں جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھئے آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی ستر سال ہے پچھتر سال ہے کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ اسی سال ہے اسی پلس ہیں تو میں کہتا ہوں آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماشاءاللہ یہ عمریں آتا کی اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی ذمہداریوں کو پورا کیا ان کے نکاح کیے ان کی شادیاں کی پھر آپ نے ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے دیکھے اور ماشاءاللہ اب ان بچوں کے بچے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوادہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان عطا کیا ہر چیز اللہ نے عطا کی تو خوش نصیبی کی بات ہے یہ خوش قسمتی کی بات ہے اگر اللہ نے صحت بھی دیئے تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور اگر بڑھاپے کے اندر اگر بیماری بھی آ جاتی ہے اگر تھوڑا سا مشکت اٹھانا پڑتا ہے زندگی کے اندر مشکت کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو بڑھاپا تو نامی اسی چیز کا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت عجر عطا فرماتے ہیں یقین جانئے ناظرین ہمیں تو مجھے خاص طور پر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی صحت والی آفیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہے وہ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں پھر ان کے بچوں کو اپنے گودوں میں کھلائیں تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے تو اللہ تعالی ہر شخص کو جو ہے حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں ناظرین یہ بنیادی بات ہے کیونکہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ویسے ویسے اس کی اخلاق کے اندر تنزلی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر چڑھ چڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ زیادہ جو ہے کیونکہ دیکھیں انسانی جسم جو ریالیٹی ہے اس ریالیٹی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر انسان جوانوں جیسے کام نہیں کر سکتا جوانوں جیسے چل پھر نہیں سکتا وہ ایک مقولہ ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ جی شیر کبھی بڑا نہیں ہوتا شیر کبھی بڑا نہیں ہوتا تو شیر نے بھی یہ مقولہ سناوا تھا جب جوان تھا تو اس نے بھی یہ سناوا تھا کہ بھئی شیر کبھی بڑا نہیں ہوتا لیکن جب شیر بڑا ہو گیا تو اس کو بہت غصہ چڑھا اس نے کہا کہ کس بے عقوب شخص نے یہ مقولہ ایجاد کیا تھا کہ شیر کبھی بڑا نہیں ہوتا تو میں تو بڑا ہو گیا ہم حقیقتاً بڑا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں تو اس سے بات پتا چلی کہ جب انسان بڑاپے میں چلا جاتا ہے تو کمزور ہوئی جاتا ہے تو لہذا اس پر بھی اس کو صبر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناظرین یہ بڑی اہم حدیث ہے حضور نے فرمایا اِنَّا مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا اَقْرِبُكُمْ مِنْ مَجْلِسًا مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میری قربت اختیار کرے کہ مجلساً اَقْرِبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میرے قریب بیٹھے میری قربت اختیار کرے تو اس کو چاہیے احسنوکم اخلاقہ کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کر لے اب آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب مل جائے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر لیں يوم القیامہ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاقوں کو بہتر کریں یہاں کتنا فوکس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ کون ہے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے اور دوسری بات بڑی ہے میں ارشاد فرمائی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اقل مند کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے وعمل لما بعد الموت کہ وہ سب سے زیادہ اقل مند ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے یہ شخص اقل مند ہے تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے اچھے سب سے افضل ایمان والے بن جائیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا اور اقل مندی کا تقادہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے دنیا کو سجانے کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے اسی طریقے سے اس سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو باتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کر رہا تھا لیکن آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے کسی دوسری طرف متوجہ ہو جاتے تھے کیا وجہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی حضرت جبریل علیہ وسلم نازل ہوئے کہ انہوں نے مجھے یہ آیت دی کہ یہ آیت نازل کی اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں جو زب القربہ ہیں ان کے حقوق ادا کروں اور فہاشی سے جو منکر کام ہیں بہیائی کے کام ہیں ان سے رکوں نیکی کا حکم کروں تو حضرت عثمان مزون رضی اللہ تعالی نے اس مجلس سے اٹھ کے آئے اپنے چچا کے پاس اور اپنے چچا سے آکے تذکرہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے یہ پڑھ کے سنایا ہے تو ان کے چچا اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بھتیجے جس شخص کے پاس تم بیٹھتے ہو وہ تمہاری اخلاقی تربیت کر رہا ہے تمہیں اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے اور وہ ایک انتہائی نیک شخص ہے ایک اچھا انسان ہے تم اس کی مجلس میں بیٹھا کرو اور اس کی مجلس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا مسلمان نہیں ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ شخص جو ہے وہ اس کے اخلاق بہتر ہیں اور وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے تو لہذا ناظرین کہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے آپ سب حضرات کو توفیق اطاف فرمائے میرے اخلاق میرے بچوں کے ساتھ تو ڈیفرنٹ ہیں بھائی کے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں اپنے بھاجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں بھتیجوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں اپنی بہن کے ساتھ مختلف ہیں بیوی کے ساتھ مختلف ہیں ماں کے ساتھ الگ ہیں تو لہذا ہمیں ہر ایک کی الاقرب فالاقرب جو جتنا آپ کے ساتھ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی اتنے ہی بہتر ہونے چاہیے بیلنس کر کے چلنا چاہیے تو پھر قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور عامال نامے کے اندر ہمارے وزن جو ہے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاقِ عالیہ اپنانی کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی